بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر کینڈیڈرٹس امید ہے میرے تمام کینڈیڈرٹس خیر حریہ سے ہوں گے نائند کلاس کے جو سٹوڈرنٹس ہیں وہ بھی خیر حریہ سے ہوں گے نائند کلاس کے سٹوڈرنٹس کے لیے بڑی خوش خبری ہے کہ نائند کلاس کا جو ریزلٹ ہے اس کی نوسمنٹ کر دی گئی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اونلین اپنا ریزلٹ کیسے چیک کرنا ہوگا آپ نے اپنا اونلین ریزلٹ جو ہے کیسے فائنڈ کرنا ہوگا میری دیروں دعائیں آپ کینڈیڈرٹس کے ساتھ ہیں کہ لپک آپ کو اچھے نبروں سے کامیاب کریں آپ کی آئندہ جو سٹوڈی ہے اس کے لیے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور آپ کو خمیشہ جو ہے کامیاب کریں آپ کسی بھی سٹی سے ہیں آپ لخور سے ہیں فیصلہ باہ سے ہیں ملتان سے ہیں یا آپ گجرانوالا سے ہیں یا سیالکورٹ سے ہیں کسی بھی بورڈ سے آپ نے جو ہے وہ ایکزیم دی ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنا اونلین ریزلٹ جو ہے کیسے فائنڈ کرنا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی انوالی نوٹیفکیشنز بلا تخیر اب تک پہنچ دیں آپ نے ڈیریکٹلی گوگل کروم پہ آ جانا ہے گوگل کروم پر آ کر آپ نے سرچ بار میں لکھنا ہے بائس بی آئی ایس ای بائس بائس لکھ کر آگے آپ نے سپیس دینی ہے سپیس دے کر آپ نے جس بھی بورڈ سے آپ نے ایکزیم دی ہیں لائک آپ نے گجرانوالا سے دی ہیں یا بائس راولپنڈی سے دی ہیں یا بائس فیصلہ با سے دی ہیں آگے آپ نے جو ہے سپیس دے کر آگے آپ نے وہ بورڈ کا نام لکھ دینا ہے جیسے بائس میں گجرانوالا سے ہوں تو میں نے بائس گجرانوالا لکھ دی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے بائس گجرانوالا سرچ کی ہے تو فرسٹ ہی نمبر پہ آپ کو ویب سیٹ مل جاتی ہے بائیس گجرانوالا کے نام سے بائیس گجرانوالا کے نام سے آپ کو ویب سیٹ مل جاتی ہے اس ویب سیٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہوگا جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ تھوڑی سی لوڈنگ لے رہی ہے کیونکہ ابھی ویب سیٹ کے اوپر بہت برڈن جو ہے وہ پڑ گئے تو جیسے یہ ویب سیٹ اوپن ہوتی ہے تو نیچے آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے ادھر آپ کو رول نمبر کا اپشن مل رہا ہوگا ادھر آپ نے اپنا رول نمبر جو ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہوگا رول نمبر ایڈ کرنے کے بعد نیچے آپ نے کوڈ جو ہے وہ پٹ کرنا ہے اور سرچ کر دینا ہے جیسے آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کا جو رول نمبر ہے وہ فائنڈ ہوگے آپ کے سامنے آ جائے گا میں امید کرتا ہوں یہ تمام چیزیں آپ انڈرسٹین کر پائیں گے پھر بھی آپ کوئی کسی قسم کی